بھارت کے لوگ پر یہ پردھان منتری نرین موڈی امریکہ کے دورے پر ہے سموچی دنیا میں اس پر چرچہ ہو رہی ہے بھارت کے لیے گورف کا وشے ہے کہ امریکی راشپتی جو بائیڈن نے پردھان منتری نرین موڈی کو اسٹیٹ گیس کے روپ میں آمنترت کیا ہے عام طور پر بہتی خاص ویقتیوں کو امریکن راشپتی اپنے اسٹیٹ گیس کے روپ میں بلاتے ہیں اس دورے پر نرین موڈی نے ویبن کمپنیز کے سی اوز سے بھی ملاقات کی تھاٹ لیڈرز اور تھنگ ٹینک سٹریٹیجس سے بات کی بھارتی ڈائسپورا سے ملے اور یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ کئی مہتپورن سمجھوتوں پر باتچیت ہوئی جس میں نئے امریکن ڈرون خریدنے کا سودھا بھی شامل ہے یعنی امریکہ نے سٹیٹ گیس کے روپ میں بلائیا تو اپنے آدھونکتم ڈرون کی سیل بھی کر دی سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نے سٹیٹ گیس کے روپ میں اس لیے بلائیا تھا اور ریڈ کار پٹا دی اس لیے بچھایا تھا کہ ایک بڑا گرہا کار ہے جو ڈرون خرید کر لے جائے گا ایسا اس لیے کہا کیونکہ یہی امریکی ڈرون یوکرین میں بھی پریوگ ہوئے تھے جن میں سے کچھ کو ریشیا نے مار گرائے تھا بڑا سوال یہ ہے کہ بھارتی پرائیم منسٹر کو شہانہ تھاٹ بارٹ سے آمنترت کرنے کا کیا کارن ہے کیا نرین موڈی کے بہترین کام کے کارن امریکہ نے ان کو آمنترت کیا ہے کیا ڈرون کی سودے بازی کے کارن بھارت کو آمنترت کیا یا الک تھلک پڑتے امریکہ کو چین کے خلاف ایک مضبوط پارٹنا چاہیے اس لیے آمنترت کیا کوئی بھی کارن کیوں نہ ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بیتے دنوں میں امریکہ قداما چھوڑ رشیا سے قریبی رشتے بناتے بھارت کو ایک بار پھر اندازہ ہو گیا ہے کہ جس کیمپ میں رشیا کے ساتھ چائنہ ہو ایران سعودی عرب یو اے اور پاکستان بھی ہو اس کیمپ میں بھارت کی دال تلنے والی نہیں ہیں ایسے سمعے میں جب انیک مہتپون دیش یونائٹڈ سٹیٹس کا دامن چھوڑ چائنہ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کو ایسے مطر چاہیے جو اس کے لیے دکشن ایشیا اور دکشن پورو ایشیا میں ایک مضبوط ساتھی کے روپ میں کھڑے نظر آئے بھارت کے لیے پردان منتری موڈی کا یہ دورہ میل کا پتھر ثابت ہوگا کیونکہ ایک بار پھر بھارت نے رشیا سے قریب ہونے کی کوشش تیاغ کر امریکہ سے گہری دوستی نبھانے کی سوچی ہے امریکن سینٹ میں بھارت کے قریبی سینٹرز ایک بل لانے جا رہے ہیں کہ انڈیا کو نیٹو پلس میں شامل کیا جائے امریکہ بھارت کا نیٹو پلس میں شامل ہونے کا اس سمعے نیمنترن دے رہا ہے جب نیٹو کے نام پر کچھ یورپی دیشوں میں بنی ساجگار تھی دم توڑ چکی ہے نیٹو یورپ میں نہیں ہے تو اب نیٹو پلس کا کیا اچت ہے صاف ہے کہ پھر سے امریکی کیمپ سے قریبی رشتے بڑھانے کا فیصلہ بھارت نے یوں ہی جلبازی میں نہیں لیا ہوگا بلکہ خوب سوچ سمجھ کر پروس اینڈ کونس کو سٹڈی کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہوگا بھارت یہ بھی جانتا ہے کہ بھارت کا پھر سے امریکہ کی اور جھکاو کا فیصلہ اس پرتوی کے آگے بننے والے اتحاس میں بہت بڑا رول نبھائے گا ہسٹری لکھی جائے گی تو اس میں یہ ایک بہت مہتپورن موڈ ثابت ہوگا جس سمیں پردان منتری نرین موڈی کی ٹرم سے گہری مطرتہ تھی اس حد تک کہ ٹرم کی الیکشن کیمپین تک کرنے کے لیے پردان منتری موڈی امریکہ چلے گئے تھے اس سمیں بائیڈن اور ان کی سہیوگی کیمیلا ہیرس نے بھلے ہی پردان منتری موڈی کو بیک فوٹ پر لانے کے لیے کشمیر آدھی کے مددے پر بیان دیے ہو سمیں کے چلتے انہیں بھی پتا چل گیا ہے کہ بھارت کو کسی بھی حال میں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا بھارت کی سٹریٹجک لوکیشن کے قارن بھارت کے ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کے قارن اور جو ایکنومی بھارت کی جس لیول پر بڑھ لائی اس کے قارن ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ناکیول ریڈ کارپٹ ویلکم دیا نرین موڈی کو بلکہ یو ایس سٹیٹ ڈینر میں بھارتی ڈائیسپورا کے سی ایوز اور بزنسمن کے ساتھ امریکی کوپریٹ ورلڈ کے دگجوں کو بھی آمنترد کر لیا اس سب کے باب جود چنتہ کا ایشو یہ ہے کہ نرین موڈی کو یونائٹیڈ سیڈز دوڑے پر کوئی اچھی پریس نہیں ملی کوئی اچھی کوریش نہیں ملی بلکہ یدی دیکھیں تو ادکتر امریکی اخبار جو نرین موڈی کی پشلی یاتراؤں پر ان کے اتنا خلاف نہیں دکھائی دیتے تھے انہوں نے نرین موڈی کو کوئی اچھی پبلسٹی نہیں دی سوال یہ ہے کہ جب امریکی راجپتی اور تمام ٹاپ ایڈمیسٹریشن نرین موڈی کو ریڈ کارپٹ ویلکم دینے کے لیے آتر ہے کیوں امریکہ کی میڈیا ان کے لیے پوزیٹیو لکھتی نہیں دکھائی دیتے کیا امریکی ایڈمیسٹریشن کی ویلیوز کچھ اور ہیں اور میڈیا کی ویلیوز کچھ اور اور میڈیا کی ویلیوز کچھ اور یا پھر کیا امریکی ایڈمیسٹریشن کی پریورٹیز کچھ اور ہیں اور امریکی میڈیا کی کچھ اور یا کیا کچھ لوگ یا کچھ دیش ہے جو امریکی میڈیا کو بھرامت کرنے میں لگے ہیں جو نہیں چاہتے کہ نرین موڈی کی امریکی یاترہ کو کامیاب یاترہ کے روپ میں دیکھا جائے دیکھا جائے تو صرف امریکی میڈیا ہی نہیں بلکہ 75 یو ایس سانسدوں نے یعنی سینیٹرز نے بھی راشپتی بائیڈن کو ایک پتر لکھ کر مانگ کی ہے کہ بائیڈن موڈی جی سے دھارمی کا آزادی مانوا دکار اور پریس کی آزادی پر بات کریں ان 75 سینیٹرز میں جو ویبین پولیٹیکل پارٹی سے سنبند رکھتے ہیں انہوں نے نرین موڈی کے خلاف موچا کولا ہے جو اب تک سویل سوسائٹی اٹھایا کر دی تھی یعنی صاف ہے نرین موڈی کے خلاف یدی میڈیا ہے یدی وہاں کے سینیٹرز ہیں تو اس کے کارن بھارت کے اندرونی معاملات ہیں جس پر تمام کوشش کے باوجود موڈی جی اب تک کنٹرول نہیں کر پائے آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکی میڈیا نے کیا کیا لکھا ہمیں افسوس ہے کہ ایسی پبلسٹی بھارتی پرائیم نیسٹر کو یونائٹیڈ سیٹس میں ملی راہول گاندی جب باہر جا کر کچھ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بھارت کو برنام کیا لیکن یہاں تو بھارتی پرائیم نیسٹر کو لے کر فورن میڈیا کیا کچھ لکھ رہا ہے وہ بہت ہی افسوس چنک ہے یونائٹی نیشنز کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر کیے گئے یوگا سے لے کر ایلون مس دوارہ نرین موڈی کی پرشنسہ کیے جانے تک سارا دورہ بہت اچھا گزرا ایسے میں امید کی جا رہی تھی کہ امریکہ کے اخبار بہت اچھی کبرش دیں گے اس دورے کو لیکن ایسا کچھ نہیں ہو انٹرنیشنل پولٹیکس پر بڑی میکزین ہے فورن پولیسی اس کی ہیڈنگ دیکھیں کس حد تک نیگٹیب ہے یہ کہہ رہی ہے کیا بھارت امریکہ کو استعمال کر رہا ہے اپنے لاپ کے لیے اس آرٹیکل میں لمبے سمیں سے یو ایس پولیسی میکر اور انڈیا انیلیس ایشلی ٹیلیس کا روی اگروال سے باتچیت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بھارت وہی کرے گا جس میں اس کا لاپ ہوگا سوال یہ ہے کیا امریکہ نے کبھی بھی اپنے لاپ کیا ترک کسی کے کسی سے دوستی یا دشمنی کی ہے دوسری اور گارجن کیا ہیڈنگ لگا رہا ہے دیکھیں یعنی یو ایس بھارت کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے جدی آپ ہمارا یہ چینل دیکھتے رہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہے اسی چینل پر ہم نے قریب تین ورش پہلے بتایا تھا کہ کیسے پریسیڈنٹ ٹرمپ نے بھارت سے کہا تھا کہ آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے ہیں چائنا کے خلاف اس سمیں بھارت نے اقلمندی کی تھی کہ یو ایس کے اکسانے پر چائنا کے خلاف کاروائی نہیں کی تھی ورنہ ٹرمپ تو چناؤ ہار کر نکل لیتے اور امریکی اور امریکہ کم موڑ لیتا کون جانے لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی پہلے جیسے سب نے دیکھ رہا ہے امریکہ کیا سارے ریڈ کارپٹ ویلکم اور اسٹیٹ گیس بنانے کے پیچھے یہ نیت ہے کہ بھارت کو چائنا کے خلاف ایک مضبوط وکلک کے طور کے اوپر کھڑا کرنا اتنا ہی نہیں یو ایس نے ایک اور تو پردان منطری کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا تو دوسری اور اخباروں نے موڑی پر ہیومن رائٹس آدھی کی ابھیلنا کو لے کر پریشر بنایا دیکھئے گارجن کی یہ خبر جس کا شیشک ہے بائیڈن ایناؤنسز ریفٹ آف نیو ڈیلز وید موڑی ایمیٹ کولز تو ایٹریس ہیومن رائٹس کنسرن ایک اور کولم میں واشنگٹن پوس نے موڑی کے راج میں بھارت میں ڈیموکریسی کے اسثان پر آٹوکریسی تک لکھ ڈالا یعنی یہاں تک یعنی جہاں ایک ہی ویٹی کا راج چلتا ہو جہاں ڈیموکریسی اب باقی نہ رہ گئی ہو ایسا ایک اخبار ایک اور کولم میں واشنگٹن پوس نے موڑی کے راج میں بھارت میں ڈیموکریسی کے اسثان پر آٹوکریسی تک لکھ ڈالا یعنی جہاں بس ایک ہی ویٹی کرا چلتا ہو جہاں ڈیموکریسی نہ رہ گئی ہو ایسا واشنگٹن پوست لکھ رہا ہے اور نیو یارک ٹائمز بھی کوئی بہت اچھی خبر نہیں لگا رہا نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ موڈی کو ہوس کرتے ہوئے بائیڈن نے ڈیموکریسی یعنی گردرد کی چنتہ کو تیاغ دیا یعنی یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بھارت میں ڈیموکریسی نہیں ہے یا نہیں رہی اور ایک ہی سمیں میں کوئی امریکہ روشیا اور چائنہ سے دوستی کیسے کر سکتا ہے بھارت سے پوچھو ایک بڑی میکزین ہے بھارت روشیا چائنہ اور امریکہ کے آگے نیوٹرل رہنے کی گلتی کر رہا ہے اس کو ایک سائٹ چننا ہوگی اسی پرکار سی این این کیا لکھ رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے چلے آ رہے ہیں سی این این نے کیا سوری لگائی آئیے دیکھئے بائیڈن رولز آؤٹ بائیڈن رولز آؤٹ فریٹ کارپیٹ فور ایک کنٹروورشل ورلڈ لیڈر کنٹروورشل ورلڈ لیڈر بتایا پردان منترین نارین مودی کو بھارت کی خراب ہوتی ڈیموکریسی اسے غیر بھروسے مندوز بناتی ہے اٹیک ہے بھارت کے اندر کے حالات پر دھن کے نام پر بڑھ رہے ہیں منموٹاو پر میڈیا کی کھوتی ساتنتہ پر اور انتانتریک وچہ آدھارہ کے لکھت ہونے پر انہی ایشیوز پر تو ہم بھی بات کرتے آئیں بیتے دنوں میں ہم بھی مودی بھاگتے ہیں لیکن آنے ایک بھاگ اپنے جذبات کے بہاو میں یہ نہیں سوچتے کہ وہ ماننی پردان منتری جی کے لیے وشتر پر کتنی پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں واشنگٹن پوز کی ہیڈنگ تو بھارت کی نیت پر ہی سوال کھڑے کر رہی ہے یہ کہتی ہے کہ یعنی بھول جاؤ امریکہ بھارت تمہارا کبھی دوست نہیں بنے گا اب آگے بڑھتے ہیں واشنگٹن پوز کی ایک اور ہیڈنگ دیکھیں یعنی یہ کہ بائیڈن موڈی کی ساتھ توس کریں لنچ کریں سب کچھ کریں لیکن ڈیموکریسی کے بارے میں بھی بات کریں یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ بائیڈن کو موڈی سے انڈیا کی ڈیموکریسی کی گرتی حالت پر بات کرنے سے پرحص نہیں کرنا چاہیے اور دیکھیں ٹائم میکزین کیا کہہ رہی ہے ٹائم میکزین نے ایڈنگ لگائی ہے کہ انڈیا's worsening democracy makes it an unreliable ally بھارت پر پریشر بنانے کے لیے کیول 75 سینیٹرز نے راشپتی بائیڈن کو پتر لکھ کر ویچاروں کی آزادی میڈیا پر پابندی اور human rights آدھی پر سوال نہیں پوچھے بلکہ اخبار اور بہت ساری organizations بھی اس پرکار کے سوال کر رہی ہیں پرائم منسٹر موڈی کے دورے کے دوران US CIRF یعنی US Commission on International Religious Freedom نے بھی پریشرنٹ بائیڈن سے لکھا ہے کہ بھارت میں دھاربی کا آزادی پر پردھان منتری موڈی سے بات کریں آپ سننے کھیل پاکستانی پردھان منتری امران خان ریشیا کے دورے پر گئے اور واپس آنے بھی نہیں پائے تھے کہ انہی کی پارٹی کے سینیٹرز نے بغاوت کر کے حکومت گرا دی امریکہ کے خلاف جا کر تم چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہو یہ دکھا دیا گیا نئی سرکار آئے جو امریکہ کی جی حضوری کرتی ہوئی آئی بھارت دو تین ورش پہلے تک امریکہ کے کیمپ میں سمجھا جاتا تھا بھارت نے اپنا لاب دیکھتے ہوئے اپنا روح رشہ کی اور بدلنے کی کوشش کی بھارت کو سستہ تیل اور ہتھیار تو ملنے لگے لیکن امریکہ سے مینیج کیے جانے والے سوشل میڈیا پر موڈی کے خلاف محل بننا پرارم ہو گیا ایسا بنا کہ تمام موڈی بھاک جو روز ٹوئٹ کر رہے تھے وہ بھی اس کے آگے فیل ہو گئے مین لائن میڈیا بھلے ہی اپوزیشن کو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو موڈی کوریش نہ دے رہا ہو لیکن سوشل میڈیا نے موڈی کے جادو کو کم کرنے کی جیت وڑ کوشش کر ڈالی سٹیٹس کے چناؤں میں ہی نہیں دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھی ہار دکھنے لگی ایسا ہی محل بن رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ سب تب ہو رہا ہے جب ایک بلینئر گورا بزنس مین جورج سوروز موڈی کی سرکار کا تختہ پلٹنے کا اعلان کر چکا ہے اندھ بھارت کو ایک بار پھر امریکہ کی اور دیکھنے کی آوشکتہ پڑی اندھ بھک سمجھتے ہی نہیں کہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا سرکار چلانے ایسے ہی خبروں کو اور دیکھنے کے لیے ایسے ہی انیلیسز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ریال نیوز انٹرنیشن